اسلام علیکم اور جناب شام بخیر بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ڈھل رہا ہے اور ہم اپنے گھروں کی جانب رمہ دمہ ہیں ویسے بھی صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بلکل بھی بھولا نہیں کہتے اور یہاں پر ٹریفک اس وقت کچھ زیادہ ہونے والی ہے مغرب کے بعد ویسے بھی ٹریفک کچھ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جناب آپ روڈ پر ہوں اور ٹریفک آپ کو تنگ نہ کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو شیک اپرا روڈ کی بھی خاص بات ہے کہ یہاں پر ٹریفک اور خصوصی طور پر جو رانگ وی پر آ رہے ہوتے ہیں لوگ آپ جیسا کہ لیف سائٹ پر ایک کا دکہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں رکشہ گزرا سائیکل والے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مومنٹم خراب کر رہے ہوتے ہیں اینیوی خیر سورج اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا حسین منظر ہے اور ہم ٹول پلازا کے قریب پہنچنے والے ہیں یا ٹول پلازا پر آمومی طور پر جب سے یہ ایم ٹیگ لگا ہے بہت زیادہ رش ہونے لگ گیا ہے پہلے ٹیگ ہوتا تھا یہاں کا لیف کمپنی کا ٹیگ تھا ادارے کا ٹیگ تھا لیکن اب یہ یونیورسلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ ٹیگ لگا دیا ہے یہاں پر جس کی ویسے یہاں پر کچھ رش ہونے لگ دیا ہے ہم نے کمپلین بھی کی تھی کہ یہاں پر رش ہوتا ہے اداروں سے کمپلین کی تھی تو جس کا انہوں نے صدب آپ کرنے کے لیے اس کو ریزولیشن کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا کیا ہے لیکن یہاں پر جو ٹریفک ہے یہ دیکھیں یہ بائیک والے بھائی آگئے ہیں اوہ بھائی چلیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو میربانی آپ کی چلے گے تو بارہ لی ہے کہ یہاں پر ٹول پرازا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادر دن یوزیل رش لگ چکا ہے اور ایم جی گاڑی کے ہمارے سامنے ہے یہاں جناب گاڑیوں کا ریویو بھی کریں گے لیکن ابھی صرف آپ ہم صرف سیدھی سادھی سڑکا ریویو کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے الحمدللہ یہاں سے نکل چکے ہیں اور اب اس وقت جو آپ کے رائٹ سائیڈ پر ہے وہ شیری والا پارک ہے جس کو ہم گٹ والا پارک بھی کہتے ہیں گٹ والا پارک بہت پیاری جگہ ہے جب آپ تنہائی پسند ہو آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہ رہے ہوں تھوڑا یوگائزم کی طرف تھوڑا سا رواندوہ ہے یہ والا پارک جو ہے اس کے لیف سائیڈ پر ایک چھوٹا سا فوریسٹ ہے چھانگا مانگا جنگل تو نہیں ہے جناب لیکن چھوٹا سا ایک فوریسٹ ہے جس میں آپ کو جنگل کی وہ تھوڑی سی خصوصیات ملیں گی تو اس کے آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائیڈ پر مچی سی بیلنگ جو ہے یہ کمرشل ہاب ہے یہ کمرشل ہاب ہے جناب یہ ایک چائنہ کے تعاون سے تھوڑا سا ایک بنا رہے ہیں بزنس کمرشلائزیشن کر رہے ہیں جو ٹیکسٹیل انبرسٹری اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہیں یہ یہاں پر چیزوں کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تو خیر یہ آپ کے سامنے آنے والی ہے اور اب ہم کنال روڈ کی طرف آگئے ہیں کنال روڈ جناب ایکسپریس وی بہت پیاری چیز ہے بہت اچھی اچھی کالونی آز ہیں اور بہت اچھی اچھی یہاں پر ہوتیل ہیں مالکیز ہیں جو ہماری فرنیچر کی فیصلباد کی سب سے مشہور فرنیچر کی سیمس پنجاب کی صوبہ پروونشل فیمس چیز ہے وہ ایکزیبیشن لگتی ہے یہاں پر آپ اچھا سا فرنیچر لے سکتے ہیں اور ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مساجر مشینز ہیں آٹومیٹک مشینز ہیں اس کا بھی ریویو کریں گے آپ کسی وقت پر آپ ویڈیو ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور لیب سائٹ پر اب یہ ریلہ گارڈن کی جو ویلڈنگ ہے یہاں پر شروع ہو گئی ہے مرحبہ محال ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیسی کھانا کھانا چاہتے ہیں دیسی کوکڑ کھواب کھانا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھا آپ کو ملتا ہے یہاں پر کتر سوپر مارکیٹ اور پیاری چیزیں ہیں وہاں پر اگر آپ تھوڑا سا ایکنومیکل ویڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ روڈ آپ کے لیے نہیں ہے یہاں سے شاپنگ کرنے کی سیجیشن میں آپ کو پھر بھی نہیں دوں گا لیکن پر جو پٹرول پمپ مرحبہ والوں کا وہ بہت اچھا ہے اس کو ہم بابو سین جی کہتے ہیں اینیوی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جناب لائل پل گیلری ہے یہ بھی آنے والا ہے ہمارے لائل پل گیلری آئے گا اس کی خاص بات اس میں یہ ہے کہ بہت بڑا انہوں نے شاپنگ پلوزا بنایا ہے ایمپوری مال کی طرح کا یا اس کو یوں کہنے پیکیجز مال کی طرح کا ہے اینیوی اس کا کمپیٹیر اس سے مقابلہ کرتا ہے اگر آپ اس کی سامنگی کو شاپنگ کرنا چاہتے ہیں جنہیں جیم شیپ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا بیسکین رومنگ کی ایسکرین کھانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے یا آپ کار فور کا شاپنگ ایکسپینئنس کرنا چاہتے ہیں تو بہت پیاری جگہ ہے جناب آپ کے لیے ابھی ہم کشمیر کل والا جو انڈر پاس ہیں وہاں پر آ چکے ہیں اور کل گیلری ہے جس میں میں بات کر رہا تھا آپ سے پل لیپٹ سائٹ پر آپ دیکھیں روشن روشن وائٹ وائٹ بیلڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب انڈر پاس ہے اور ہم یہاں سے تقریباً گزر چکے ہیں بہت پیارا انڈر پاس ہے رات کو یہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے کسی وقت آپ کو دکھائیں گے میرے دوست ہیں ابو بکر جن کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے اس کا ریویو کیا اور آپ ان کا چینل دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پر اس کی لائٹنگ والی ویڈیو ہے لیف سائی پر ہمارے مدینہ ٹاؤن ہے ایک اچھی جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے جو لوگ رہنا چاہتے ہیں رہائش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی جگہ ہے یہ تو جناب مدینہ ٹاؤن رہائش کے لئے بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ ایڈنگارڈن کے ساتھ اس کے ساتھ کیاپان کالونی ہے جو لوگ تنہائی میں آئیسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں بہت پیاری جگہ ان کے لئے اور مارکیٹس ہیں یہاں پر البراک مارکیٹ یہاں کے مشہور ہے یہاں کا چوک جٹنا والا چوک یہاں کا بہت مشہور چوک ہے ہر قسم کی چیزیں یہاں سے آسانی سے مل سکتی ہیں وہ ہے ایڈنگارڈنز بہت اچھی جگہ ہے بہت مہنگی جگہ ہے لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے جو لوگ کھلے ڈلے انوائرمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں پارکس ہیں اس میں اور پلی لینڈز ہیں بچوں کے لئے کھیلنے کی جگہ ہیں بہت پیاری جگہ ہے تو جناب ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگلی ویڈیو میں ایک ایک جگہ کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اس کے لئے ہمارا چینل آپ دیکھتے رہیے تو آج کے لئے ہم اتنا ہی بتانا چاہیں گے کیونکہ ہم فیصل آباد کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ عبداللہ پل والا انڈر پاس بھی شروع ہو چکا ہے یہ پروپر ہمارا شہر کے بیچ و بیچ جگہ ہے یہ دیکھیں ہم انڈر پاس سے گزر رہے ہیں اور اب یہاں پر فیصل ہسپیٹل ہے اللہ نہ کرے آپ سب حفاظت میں رہیں کیونکہ یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پر فیصل ہسپیٹل شروع ہو چکا ہے تو جناب آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ